اپنی بیوی کو توفہ دیا کریں اس طرح بیوی کے دل میں خامد کے لیے محبت بڑھتی ہے میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی چمچہ کھٹ کھٹاتی ہے میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی میرے سامنے رکھ دیتی ہے اور میرا سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھما دی میری پلیٹ میں رکھ دیتی ہے کرسی پر میرے ساتھ نہیں بیٹھتی ذراہت کے بیٹھتی ہے میرے ناشتہ کر لینے پر ٹیشو آگے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے میں کام پر نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے وہ ناراضگی میں بولنا چھوڑتی ہے محبت کرنا نہیں چھوڑتی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جننت کا دروازہ کھلواتی ہے بیوی بنتی ہے تو اپنے شہر کا آدھا تین مکمل کرواتی ہے اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی چاہتی ہے ہر میہ بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر ناختم ہونے والا دکھ ہے اکثر مرد اس بات کا شکوا کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے لیکن بعض اوقات شہر خود ہی بیوی کو اس بتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گے پھر برداشت کرئے گا شادی شدہ مرد اگر تاک چھانک کرے تو یہ کردار کی گھٹیاپن اور زلالت کی علامت ہے یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں ان کی اپنی بدنیتی ہے تمہارے پاس بیوی موجود ہے تمہیں دوسری عورتوں کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ایک غیرت مند کو اگر سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو تارتے رہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے جہاں آپس میں لڑائی چھگڑے ہوں وہاں بچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں بچے بہت حساس ہوتے ہیں ان کا معصوم بچپن مت تباہ کیجئے موسیقی 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 موسیقی